بسم اللہ الرحمن الرحیم عائشہ اسلامی ہسٹری کی پیاری بہنوں اور بھائیوں السلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ رمضان المبارکی جمعیرات اور جمعہ کے دن خاص دعائیں ذکر کروں گی اور یہ خاص دعائیں صرف چار دعائیں ہیں جن کی برکت سے آپ کو بہت فائدہ ہوں گے آپ نے رمضان المبارکی پہلی بودھ جمعیرات اور جمعہ کے دن یہ دعائیں پر کر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے انشاءاللہ ان دعائوں کی برکت سے آنے والی زندگی خوشحال ہو جائے گی آنے والی زندگی میں برکت ہوگی اور یہ دعائیں بہت زیادہ ببرکت ہیں اور ان دعائوں میں پہلی دعا مشکلات کے حل کے لیے ہے مسیبتوں سے نکلنے کے لیے ہے اگر پہار جتنی بھی بڑی مشکل یا مسیبت ہے تو اس سے نکلنے کے لیے یہ دعا بہت زیادہ ببرکت ہے کیونکہ یہ دعا تاریکیوں سے نکال کر آپ کو روشنی ملائے گی تو وہ دعا حضرت یونس کی دعا جن کے آیت کریمہ ہے لا الہ الا انت سبحانکا انی کنتم من الظالمین لا الہ الا انت سبحانکا انی کنتم من الظالمین اس دعا کو آپ نے بودھ جمعرات جمعہ کے دن سات سو چھیاسی مرتبہ پڑھنا ہے چاہیں تو کسی نماز کے بعد پڑھ لیں چاہیں تو سارا دن چلتے پھرتے اس دعا کو پڑھ لیں دوسری دعا استقفر اللہ استقفر اللہ استقفر اللہ استقفر اللہ کی دعا آپ نے 101 مرتبہ پڑھنی ہے اور تیسری دعا درود پاک ہے درود پاک آپ چاہیں کوئی بھی پڑھ لیں میں آپ کے ساتھ بارہاز ویڈیوز میں ذکر کر چکے کہ درود پاک کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں چاہیں درود ابراہیم یا پھر چھوٹا درود پاک چوتھی دعا اس دعا کی برکت سے آپ کی پریشانیاں حتم ہوں گی آپ کی زنگی حشحال ہوگی اور وہ دعا ہے بلہیری یا بدیو بلہیری یا بدیو بلہیری یا بدیو اس دعا کو آپ نے پانچ سو مرتبہ پڑھنا ہے انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ کی ذات آپ کی تمام دعاوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا اور آپ کی آنے والی زنگی کو حشحال بنا دے گا تو میری اسلامی بہنوں یہ عمل بڑا زیادہ ببرکت ہے اس عمل کو بج مراج جمعہ کے دن کسیبے نماز کے بعد چلتے پھرتے ان چار دعاوں کو پڑھ کر اللہ سے دعا کریں انشاءاللہ آپ کی آنے والی زنگی حشحال ہوگی خوشیوں بڑی ہوں گی تو آپ اس عمل کو اس وظیفے کو خد بھی کریں اپنے پیاروں کے ساتھ ذکر بھی کریں تاکہ وہ لوگ بھی اس عمل سے مستفید ہو سکیں آپ کو مجھے صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے جزاک اللہ